اچھا اس کے علاوہ آپ آرٹیشل انٹیلیجنس پر بھی بات کرتے ہیں اس پر بھی آپ کام کریں اس کے حوالے سے بھی آپ چیزیں لے کے آ رہے ہیں پہلے بتاتے ہیں کہ ہے کیا اور پھر اسے پیسے کس طریقے سے بنتے ہیں یقین کریں کہ مجھے شرم بھی آتی ہے اور ساتھ میں شکریہ دا کرتا ہوں گوروں کا وہ کئی کام ایسے کرتے ہیں ہمارے لئے فری چھوڑ جاتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے علاقے سیکھتے رہیں یہ ایسے کئی موڈلز یار کر چکے ہیں جنہوں نے اپنا خرچہ کیا بڑا اپنی ایفرٹس کی اور ایسے موڈلز تیار کر کے چھوڑ دیئے کہ اب مزید اس سے لرن کر لیجئے ہم نے ایسے کئی موڈلز کو مزید ٹرین کر لیا ہے یہ ٹرین کر کے تو اس کے ساتھ دیکھئے ایسے کام کرنا شروع کر دیئے ہیں جو کام شاید عام انسان گلتی سے کرے گا ایک چھوٹی سی مثال اگر ایک فون ہم ٹرین کر دیں فون کی ایپ جو پاکستانی سارے قوانین پڑ چکی ہو پاکستانی سارے پیسٹینٹس پڑ چکی ہو ٹھیک ہے اگر آپ جانتے ہیں شاید کہ جو وکلہ ہے 90% وکلہ خود درافٹ نہیں کرتے ان کی منشی درافٹ کرتے ہیں یہ باہر سٹیننو بیٹھا ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ہے اور اکثر کو جب وہ کہتے ہیں اپلیکیشن لکھے یہ لکھ بھی نہیں پاتے میں وہ خود وکیل ہوں بائی دوئے اچھا بائی پریشن نہیں ہوں میں نے لا پڑا لیکن تھوڑا سٹیڈی کی انوالڈ ہوں ٹھیک ہے اب لیکن یہ مارکر میں دیکھا ایسے ہے اب دیکھئے کہ اگر کسی دوست وکیل کے فون کے اندر ایپ یہ جو ہے یہ اس کا کام سار کر دیں اس کے کیس کو سمجھ جائے دلال تیار کر دیں اس کے یہ کام جب انسانی ذہانت کرتی ہے نا اس میں ایررز کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اور آپ کو ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے بہت زیادہ آپ کو کرنے بڑھتی ہے اب دیکھیں ایسے کہ کچھ اور مارڈلز ہیں جو ہم تیار کر رہے ہیں فار زیمپل گیسٹ پوسٹنگ کی انڈیسٹری میں یہ کام جاری ہے ہمارا ہمارے سرورز لگی ہیں ان کو ٹرین کیا جارہا ہے اس میں کام یہ جاری ہے کہ جو لوگ گیسٹ پوسٹ کی سائٹیں ڈھونتے ہیں کہ ہمیں ان پر گیسٹ پوسٹ لگوانی ہے جو میار ان کو نظر آ رہا تھا وہ میار نہیں تھا ہمارا سسٹم اس کو نہ بڑے پیٹرن پر سرچ کر کے ان کو بتائے گا یہ سائٹ اچھی ہے کے نہیں ہے کس موزے سے مطلقہ ہے کے نہیں جو نظر آ رہا وہ نہیں ہے ایک مثال چھوٹی سی ایک ویب سائٹ پر ہزار آرٹیکلز ہیں اور اس کے صرف بیس پچیس آرٹیکل ایک لاکھ ٹریفک لے رہے ہیں اور وہ اس کے آرٹیکلز تھے بزنس کے مطلقہ تو اس ویب سائٹ پر چاہے ہیلتھ کا کونٹینٹ لگا ہوگا یہ فائدہ مند نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا یہ اس کو پڑھ کے یہ اس کو جج کر کے بتائے گی یہ کس کام کے لیے ٹھیک ہے اگر یہ ہم چیز اس میں مارکر میں لے آئیں گے تو ظاہری بات ہے اس انڈسٹری کے اندر ہم پائنیرز ہوں گے تو اے آئی کے ساتھ ہی کام کرنا ایسے پاسپلل ہے ایسے بے شمار اور طریقے پاسپلل ہیں اس کے اندر شکرانے لگے ہیں تاکہ لوگ ساتھ ساتھ کے اندر جائیں حافظ آپ بھی میرے خیال میں میری بات سے مطفق ہوں گے جنہوں نے ارلی آئی ٹی کو جوائن کر لیا تھا یہ لوگ امیر ہو چکے ہیں دوسری رائے کوئی نہیں آج کے دور میں وہ امیر ہوگا اگلی دو چاہ سالوں میں اے آئی کو ابھی ایڈاپس ہوں گے اور اصل میں ہمارا پاکستانوں کا مسئلہ یہ ہم تب اس میں آتے ہیں جب دیکھنے ہیں ساڑھے دنیا نے کمالی اب ہم بھی کریں گے تو اس وقت پھر وہ مزے تو نہیں ہوتے جو شروع میں آنے والوں کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کیا کورسز کروا رہے ہیں آپ کیا کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو پیسہ کمالے کی بات کر رہے ہیں یہ اس کے علاوہ لوگ کیا کیا سیکھ سکتے ہیں اے آئی کی بھی بات ہوگی ویڈ پرکیس کے اندر ہوگی گس پوسٹنگ بھی ہوگی اور کیا آپشن ہے ہمارے پاس اچھے ویڈیولمنٹ کی بات سننے والی ہے ہر بندے کا اپنا میار ہے آپ نے ابھی تھوڑی در پہلے سنا تھا کہ میں شادرہ میں چلا گیا تھا تو میں شادرہ میں واپس گیا تھا یہاں پہلے کام کرتا تھا کسی ٹائم پہ واپس گیا تھا یہ کاوز تھی کاوز یہ تھی کہ میرے اسازہ میرے ٹیچر ان کے وائف دونوں میری شادی پہ آئے تو گاڑی میری تیار کروایا تو اس علاقے میں شادرہ میں پسپاندہ علاقہ تھا تو لوگوں نے ان کے پھول وغیرہ اتار دی گاڑی سے وہ کافی شمندہ ہوئے کہ یہ کیا ہوا کبھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا ایسا میرے گھر میں آکے تو انہوں نے ایک بات کی سر ہنسرے تھے اور جو سر کی وائف تھی میری استانی بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبیل دیکھیں اس علاقے میں رہا کے شادرہ نے کیا کچھ کی ہے یہ بات ہے دو ساتھ کی مجھے اس سے بڑی خوشی ملی کہ میری تاریخ ہے لیکن لگا کے علاقے کی تصحیح کیا یہ بھی محسوس ہوا میں نے پھر دو چار سال یہاں پہ کام کیا پھر چھوڑ کے واپس گیا تھا واپس جا کے میں نے وہاں سے کچھ اجتیم مسکین بچے اور کچھ غریب بچے یہ اٹھائے یہ ٹرین کیا اس کی مثال یہ ہے آپ نے ابھی دیکھا میرے ساتھ ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے یہ چودہ سال کا بچہ تھا میرے پاس جب آیا تھا پہلی بار چودہ سال کی ایج میں تین ہالی ویڈ کے کام کیے تھے اس بچے نے سیکھے اور یہ اس کام کی آج تک ہمارے پاس اس کی مینٹرنس چال رہی ہے دس سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ سب بچوں کا کوئی بھی آئی ٹی بیکگرونڈ نہیں تھا ان کو پروگرامی سکھائی ہے یعنی پروگرامی کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہا گیا گھول کے بلا دو میں یہ کہہ سکتا ہوں اس میں گھول کے بلا دو سکتا ہوں اس کا آئی ٹی کا بیکگرونڈ نہ بھی ہو یس اور ایک گرانٹی ہے وہ آئی ٹی والوں کو شاید اقصید کر جائے اچھا یس نہیں ایسا کیا ہے کیونکہ میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ میری فیلڈ نہیں ہے میری فیلڈ ای کامرس ہے اور مطلب زیادہ ای کامرس پروڈکٹ بائنگ اور سیلنگ میں ہے لیکن پروگرامنگ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پروپر کوئی آئی ٹی کا بیکگرونڈ ہو یا آپ نے بی ای ای ٹی کیا ہو بی ای سی ای ایس کیا ہو تو تب آپ جا کے اس فیلڈ میں کسی ہاتھ تک سیکھ پاتے ہیں بات یہ کسی ہاتھ تک ٹھیک ہے لیکن مسئلہ ہماری تعلیمی نظام کے وہاں پہ زیادہ یاد کرنے پہ زور دیا جا رہا ہوتا ہے دوسرا بی ای سی ایس پہ نے دیکھیں وہاں پہ بہت کچھ آتا ہے خالی پروگرامنگ نہیں آتی تو وہاں پہ سنٹس ہیں ان کے ذہن نہ بدل رہے ہوتے ہیں میں کیا جائن کروں یہاں پہ فوکس ہوتا ہے پروگرامنگ کے اوپر اب دیکھیں فرض کیا فوکس ہی اسی کام پہ رہے گا اور جو بندہ پیشنیٹ ہوگا اس کام کا وہ اس کو تو آپ پچھار نہیں سکتے اس کام کے اندر پچھلے چودہ سال تقریباً ہو چکے مجھے یہ جتنے بچے ہمارے پاس آئے ان کو ٹرین کیے سب کے سب مارکر میں فٹ ہیں کوئی بھی اس میں بچے آسا نہیں جو فٹ نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ یہ میرے پیشن ہے پروگرامنگ ٹھیک ہے اور میں اس کو پڑھاتے بھی انجوئے کرتا ہوں اور سارے بچے جنہوں نے آج تک کیا وہ کہنا کہ لگے ہوں سارے لگے ہوں زبردست